ہلو ایوریون میں ہوں انامی کا آج میں آپ کے لئے کچھ نیا لے کر آئی ہوں آج جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ میں لے کر آئی ہوں ہاؤس میڈ ہاؤس میڈ جو ہے وہ مجھے فیمیل چاہیے ہاؤس میڈ کو آلموسٹ ملٹی ٹاسکنگ بھی ہونی چاہیے کہیں کہیں اگر بڑی فیملی ہوتی ہے یا پھر کوئی وہاں کے ارباب کیک ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے یا پھر کوئی ساہی ہوتے ہیں یا رچ فیملی ہوتی ہے تو ہاں پہ ہر چیز کے لئے الگ الگ میڈ ہوتے ہیں جیسے کھانا بنانے کے لئے الگ ہیں کپڑے دھونے کے لئے الگ ہیں پوچھے لگانے کے لئے الگ ہیں تو وہ جو رچ فیملی ہوتی ہے اس میں الگ الگ پارٹیشنز کیے ہوئے رہتے ہیں لیکن جو چھوٹی فیملی ہوتی ہے جو نارمل فیملی ہوتی ہے یا پھر جو کسی بھی کنٹری سے آ کر وہاں پہ بستی ہے وہ چھوٹی فیملی ہوتی ہے تو اس فیملی میں کیا ہوتا ہے جو میڈل کلاس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی میڈ رکھتے ہیں سارے کام کے لئے تو مجھے ویسے ہی میڈ چاہیے مجھے دونوں طریقے کی اگر میڈ ہوگی تو چلے گی کوئی دکت پریشانی نہیں ہے لیکن میڈ کو سارا کام آنا چاہیے کپڑے دونے کھانا بنانا جارو گوچھا برطن باننا جتنا بھی چیز ہوتا ہے سارا کام ان کو کرنے کے لئے آنا چاہیے ان کی جو سیلری ہوگی وہ آپ کے میڈیمم جو سیلری ہوگی وہ ون تھاؤزن ہوگی اور میکسیمم جو سیلری ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو کس طریقے کے کام آتے ہیں کیا کام آتا ہے اگر وہ فریسر ہیں تو ہزار تک ان کو سیلری ہزار سے بارہ سو تک ان کو سیلری ملے گی اگر وہ ایکسپیرینس ہے دوبائی سے ریٹرن ہے تو چودہ سو تک سیلری مل سکتی ہے تیرہ سو چودہ سو تک سیلری ان کو مل سکتی ہے پلس ان کا جو رہنا کھانا جو ہے جس گھر میں وہ کام کریں گی وہاں پہ ان کو پروائیڈ کیا جائے گا ان کا میڈیکل انسورنس بھی ہوگا ایوریتنگ پروائیڈ کیا جائے گا اس میں جو ہیں جو بھی فی میل سپلائی کرنا چاہتی ہیں یا پھر کوئی بھی ایجینٹ کے پاس کسی بھی طرح کی فی میل سپلائیڈ ہیں جنہیں انہیں ہاؤس میٹ کے لئے بھیجنا ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کیونکہ یہ جو ویکنسز ہیں وہ بلکل فری ہے کوئی بھی چارجز آپ سے نہیں لیا جائے گا نہ ٹکٹ کا نہ ویزا کا نہ میڈیکل کا کسی بھی چیز کا آپ کو ایماؤنٹ نہیں نہیں دینا ہے مجھے یہ ویزا ٹکٹ جو ہے ایوریتنگ جو ہے وہ میں آپ کو فری پروائیڈ کروا رہی ہوں تو جن لوگوں کو بھی اپلائی کرنا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے تینوں نیسنیلٹیز چلیں گے بانگلہ دیسی بھی چلیں گی نیپالی بھی چلیں گی اور انڈیا بھی چلیں گی نیپالی بانگلہ دیسی اور انڈیا یہ بانگلہ دیس میں ہے تو دوبائی جا سکتی ہے نیپال میں ہے تو دوبائی جا سکتی ہے انڈیا میں ہے تو وہ دوبائی جا سکتی ہے لیکن جو لوگ آلریڈی دوبائی میں ہیں اور انہیں جو آپ کی ضرورت ہے تو اس میں کسی بھی نیسنیلٹیز کی لڑکیاں ہاؤس میٹ کے لئے اپلائی کر سکتی ہیں جیسے دوبائی میں آلریڈی ایبلیول ہے سری لنکن پاکستانی فلپنس نیپالی بانگلہ دیسی پاکستانی انڈین کسی بھی جگہ کی اگر وہ ہیں تو وہ لوگ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم دوبائی میں ہی ان کا جوب لگوا دیں گے وہ دوبائی میں ہیں تو ہم دوبائی سے دوبائی میں ہی ان کا جوب لگوا دیں گے اور سارا کچھ فری کروائیں گے کوئی بھی چارجز نہیں لیں گے اگر وہ جس جگہ سے بلونگ کرتی ہیں وہاں سے بھی اگر دوبائی جائیں گی تو بھی فری چارجز ہے اگر دوبائی سے ہی دوبائی میں کام کریں گی تو بھی فری چارجز ہے کوئی بھی چارجز نہیں دینے کی ضرورت ہے اوپر سے میں آپ کو پروائیٹ کرواؤں گی مجھے جو بھی کمیشنز ملیں گے وہ کمیشنز میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی مجھے جو بھی وہاں سے جو بھی اماؤنٹ ملیں گے وہ اماؤنٹ کا 50% میں آپ کو دوں گی 50% میں رکھوں گی تو جن لوگ کو بھی اپلائی کرنا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے دیئے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیئے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں آپ کے پاس کوئی بھی اگر ہے تو کسی بھی طرح کی گرلز جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں ومیلز جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں فیمیل جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں یا پھر کسی ایجنٹ کو اگر اس کی اور بھی انفرمیشن چاہیے جس کو بھی ڈیٹیل میں انفرمیشن چاہیے وہ ہمارے دیئے گئے واتس اپ نمبر پہ مجھ سے واتس اپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکی بابائے ٹیک کیئر اور بی ایلرٹ اور کرونا سے پلیز بچیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو باہر جانے سے روکیں اگر آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو تو پلیز آپ باہر نہ جائیں فالتو کا باہر نہ جائیں اگر کوئی ارزنٹ کام ہو تبیہ باہر جائیں ادر وائز باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ صاف صفائی کا خیال رکھیں اوکی بابائے ٹیک کیئر اور بی ایلرٹ